تو ہم سارے عالم کو اس پیلانے کی میرے سب سے پہلے کریں گے اس کے مطابق حق تعالی شاہنو ہماری عرام کی تربیت سرمائے گا اللہ پاک کی نگاہ میں آ گئے اللہ کی نگاہ میں آ گئے کہ یہ ہے میرے یہ بیتر بلانے والے اللہ پاک اس کے مطابق جیسے نبیوں کے دربیت سرمائے اسی اللہ پاک ہماری توہاری دربیت سرمائے گا یقین نکھوئے اللہ ہماری توہاری ساتھ ہے پیلانہ تعالی شانو دنیا کے جیتنے ہیں انسان ہیں توہار اللہ پاک من سب کو توہاری قدموں میں گرائے گا سور جتاہ نسیتاہ رکھو اس کے توہارے چانے کے مطابق استعمال فرمائے گا حضور صدر اللہ سے کہ پیدا ہوتے ہی ایران کا آدش قدہ کے آگ خدم ہوئے کیونکہ اس کے گر گئے سمجھیں آپ کے پیدا ہوتے ہی اور جب وہ دین اس کو جوڑے کر رہا ہے اس کو کریں گے اللہ پاک سارے آرم کا نقشہ ہی بندل دے گا سمجھیں سارا نقشہ ہی بندل دے گا اس وقت جو ہے جو باطل چاہ رہا ہے اس کے مطابق اللہ چناہ رہا ہے اس لئے جیسے سارے آپ ہم نے فیصلہ نہیں کیا بس ہمارا معاملہ میرے دوستو جو بھی افریکہ کا نہیں ہے اور اندستان پاکستان کا نہیں ہے سارے آرم کا ہے آپ میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو سارے آرم کے لئے بھیجا ہوا سمجھیں اپنی والدہ کو بھی اپنے والد کو بھی اپنی مہند کو بھی اپنے اس کے لئے بیٹی کو بھی بیٹے کو سمجھیں اور اپنے بتیجے بتیجی کو اور اپنے بچوں کو ہر شخص ادھا بھی ہماری ادھا بھی جو ہے چار پائی پیسے نہیں اٹھ سکتی اللہ نے اس کو بھی یہ دولت دے دی کہ وہ سارے آدم کے نیت کرے گی تو جو مدد اللہ کی حضور صدر اس کے ساتھ ہوئی وہ مدد اس کے ساتھ ہو گئی اللہ پاک ہے ویسے اس کی مدد کرے گا سمجھیں اور جو پہلے نمیوں کے ساتھ وہی سارے کے نمیوں کے ساتھ ہوئی وہی مدد ان کے ساتھ آپ میں سے ہر بچے کے ساتھ ہر بڑے کے ساتھ خود اللہ پاک ساتھ ہو سمجھیں اللہ پاک ہے سمجھیں میں اپنی صفات کی سمجھیں اس لئے تہہ کرو اس بات کو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محنت کو اپنی محنت بنائیں گے اور نبی کے کام کیا ہے کہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے مجھ سے نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ہے یہ دلوں میں بیٹھانا اس کے لئے جو ہی ارادہ کیا ہے اللہ کہتا ہے میں ساتھ ہوں میں ساتھ ہوں یہ کہتے ہی اللہ توارد ساتھ ہے سمجھیں اللہ کی طرف سے ہر وقت اتمنان نازیر ہوگا ہے سمجھیں حق تعالیٰ شانو ہر قدم پر ہر حال میں ہماری اتنائی تربیت فرمائے گا سمجھیں اسے سمجھو تو بھائی ہم جو آئے ہیں آپ لوگوں کے پاس ہر حال میں کہ اپنی محنت بنلو سمجھیں اب شبہ اکھتے کیا سمجھو کہ ہم جو ہیں وزور صلی اللہ کی محنت والے ہیں رات کو سونے رکھو اس وقت اللہ ہم ایسے سویں گے اور سوگر رونات کو وہ عمل کریں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی high اور ساری دنیا کے انسانوں کو رات اور دن کے ان عمال پر لانے کے لئے محنت کریں گے پھر اختالہ شانو ہواوں کے ذریعے سے فجتوں کے ذریعے سے تو آج اس کو چالو کرے گا تو بس میرے جان ان سے پوچھو کہ آج سے تم نے مضواری محنت کو اپنی محنت بلانے کا فیصلہ کیا 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 کر لیا دن میں وہ عمل کرو گے اور کرا ہو گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیے صبح سے لے کے شام تک اور وہ کرا ہو گے رات کو جو کیے وہ رات کو کریں گے دن میں جو کیے وہ دن میں گھروں میں جو کیے وہ گھروں میں کریں گے جب یہ کرو گے اللہ اکبر پھر اللہ پاک ہر موقع محل کے اعتبار سے تمہیں سمجھتا فرمائے گا کہو جی ڈی مہتین ہے مجھتا فرمائے گا